بسم اللہ الرحمن الرحیم امام اعظم ابو حنیفہ نومان بن سابد رحمت اللہ علیہ بڑے اقل و پہم والے تھے اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے جس سے اپنے دین کا کام لینا ہو اسے صلاحیتیں بھی خوب عطا فرماتے ہیں امام صاحب کی معاملہ پہمی اور ذکاوت کا اندازہ سطور زل کے اس واقعہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کوپا میں ایک شخص دامادی نبی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ یہودی کہا کرتا تھا ایک روز حضرت الامام اس کے پاس تشریف لے گئے اور نہائید ہمدردی سے اسے کہا میں تمہاری لڑکی کے لیے ایک رشتہ کا پیغام لے کر آیا ہوں لڑکا نہائید شریف صاحب حصیت حافظ قرآن سخی اور عبادت گزار ہے اور خوب خدا خوب رکھتا ہے سوم صلات کا پابند اور بڑا باہیا ہے اس آدمی نے جڑ سے یہ کہا جناب والا آپ نے تو اس کی بڑی صفات گنوائی ہے بخدا اس سے کچھ کم درجہ کا وہ لڑکا ہوتا تب بھی معاملہ ٹھیک تھا لیکن آپ تو بہتر اوساب والا بتا رہے ہیں ہم اسے دل و جان سے پسند کرتے ہیں ہم سے ملوائیے وہ کون ہے کہا ہے تو آپ نے جوا میں فرمائے لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ لڑکا مذہبن یہودی ہو تو پھر یہ سنتے ہی اس شخص نے شدت سے انکار کر دیا نہیں چاہیے ہمیں ایسا رشتہ کیا آپ ایک یہودی کے ساتھ میری لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں امام صاحب کی اس تدبیر سے جب وہ اس نکتے پر آ گیا تو آپ نے اس کی اصلاح کے لئے فرمایا تمہیں اپنے بیٹی کے لئے ایک یہودی کا رشتہ نامنظور ہے تو حبیب کبریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیوں کے لئے کسی یہودی کا انتخاب کیسے کر سکتے تھے اب اس کا ماتا ٹھنکا اور توبہ استخبار کرنے لگا اور معذرت کرتے ہوئے کہا آپ نے مجھے بڑے اچھے انتاز میں یہ نکتہ سمجھا دیا ہے اب میں ہمیشہ کے لئے اس سے باز رہو گا سبحان اللہ سبحان اللہ